دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آج میں نے اور ایک سوارم جو تیسرے منزلے کے اوپر میرے پڑوسی میں کے گھر پہ بیٹھا گیا تو دوستو اس کو میں نے پکڑ دیا تو پہلے میں نے کچھ بیوز بیویل میں ڈال دیا اس کے بعد جو بیوز وہاں پہ بچے تھے ان کو میں نے جاڑو سے وہاں سے اٹھایا تاکہ وہ جلدی سے میرے بیویل میں ٹرائپ ہو سکی دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لینا میں جب بھی سوارم پکڑتا ہوں تو میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو آپ دوستو سے شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ سوارم جتنے بھی آپ تک میں نے سوارم کیج کرنے کے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس میں میں نے دفرنٹ طریقے آپ کو دکھائے کس کس طرح کے طریقے سے آپ سوارم کو کیج کر سکتی ہو دوستو آج بھی طریقہ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جب آپ سوارم پکڑو گے تو آپ کیس طرح اگر آپ چاہتے ہو اس سوارم کی گروہ جو ہے وہ جلدی سے ہو جائے وہ کس طرح ہو سکتی ہے دوستو آپ نے جتنے بھی میرے ویڈیو دیکھے ہوگے جیدہ تر میں سوارم اس کو اگر چھوٹا سوارم ہوگا تو میں اس کو چھوٹے بکسے میں ڈال دیتا ہوں دوستو آج میں دکھاؤں گا آپ کو ایک سوارم کی گروہ جو میں نے چھوٹے بکسے میں ڈالا تھا جب میں نے ایک سٹینڈ لگایا تھا وال کے بر اس پر میں نے ایک سوارم رکھا تھا دوستو اب میں آپ کو اس کی بھی گروہ دکھاؤں گا اس کی کام اس کا کام بھی تو دوستو یہی مدہ مقصد ہے ویڈیو بنانے کا کہ آپ سوارم جب بھی کیج کریں چھوٹے بکسے کا تو چھوٹے سوارم جو آپ کیج کرتے ہو ان کو آپ پانچ پریم کے بکسے میں ڈال دو نیوکریس جو ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گریز جو ہے وہ ٹائٹ رہتے ہیں اور وہ کام اچھا کرتے ہیں اگر آپ کا پاس چھوٹا بکسہ نہیں ہے تو آپ بڑے بکسے میں ڈمی بورڈ کا استعمال کر سکتے ہو جو آپ میرے پھوٹوز میں آپ آگے دیکھ سکتے ہو دوستو آج میں دکھاؤں گا کہ میں ہمیشہ کوئن گیٹ نہیں لگاتا ہوں نہ ہی پھیڑن کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو جتنے بھی بیز ہے وہ وہاں سے اٹھ رہے ہیں وہ میرے بیگل میں ٹرائپ ہو رہے ہیں اس میں کوئن میں نے آریڈی ڈال دی ہے دوستو اس ٹائم کا ویڈیو نہیں ہے ایوالیبل میں خود ہی کیمرامین بھی تھا خود ہی سوارم بھی پکڑ رہا تھا دوستو بات یہ ہے کہ میں آپ آپ کو دکھاؤں گا کہ آج آپ جب بھی میں برورڈ فیم دیتا تھا تو میں آپ کو ڈیریک دکھاتا تھا کہ میں برورڈ فیم اس میں دے رہا ہوں نہ کوئن گیٹ لگا رہا ہوں نہ پھیڑن آج میں نے اس سوارم کو ایک شہد کا چھتا دیا اور دوسرا برورڈ کا چھتا برورڈ کا چھتا دوستو میں نے کس طرح دیا آج آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا اور ساتھی ساتھ آپ کو دکھاؤں گا ایک سوارم کی گروڈ جو میں نے پانچ فریم والے بکسے میں رکھا تھا پھر اس کو میں نے دس فریم والے میں شفٹ کر دیا تو دوستو اگر آپ کے پاس پانچ فریم کا بکسہ نہیں ہے تو آپ دس فریم والے بکسے میں ڈال کے اس کو ڈھمی بورڈ کھتا یا جو بھی لگڑی کا ہوگا تو وہ دے سکتے ہو آپ دیکھ رہے ہو دوستو یہ سارے بیر جو ہے وہ میرے بیویل میں ٹریپ ہو رہے ہیں یہ سوارم بھی ٹھیک ٹھیک ہے نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے بالکل اچھا ہے دوستو تو آج بھی میں گھر پہ نہیں تھا تو میں نے گھر والوں کو آرڑی بول ہی دیا تھا جب یہ سوارم نکلے کا مجھے پتا تھا آج نکلنے والا ہے تو مجھے فون کر دینا تو جو ہی میں نے اس کو کیچ کیا تو دوستو اس کے بعد میں نے اس کے ایکسٹر فریمز آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت بھی میں اس سوارم کو چھوٹے سے بکسے میں ڈال رہا ہوں یہ چھے فریم کا بکسہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے اس میں باٹم جو ہے وہ فکس ہے چھوٹے بکسے کے باٹم میں فکس رکھتا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہو دوستو سارے بیز جو جتنے میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے باقی جو باہر ہے وہ بھی اب اندر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو میں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں میں کس طرح بروڑ فریم اس سوارم میں دے رہا ہوں اور باقی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا کہ میں ڈھریک وہاں سے بروڑ فریم وہی بیز کو جاڑ کے صرف بروڑ کا فریم دیتا ہوں وہ والا بروڑ جو نکلنے والا ہوتا ہے مان لیجئے وہ تازہ بروڑ نہیں ہوتا ہے وہ بروڑ ہوتا ہے جو کہ ایک یا دو دن میں نکل دوستو اس کالنی کو میں نے ایک شہد کا فریم دیا ہے آپ کو آج بروڑ کا فریم میں دوسرے طریقے سے دوں گا دستو یہ میں نے بروڑ کا ایک فریم جو ہے نکال دیا ہے ایک سٹرانگ کالنی سے تو دوستو پہلے میں جو آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ جو سوارم ہے یہ بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے دوسرا اور ایک سوارم میں چھوٹے سوارم بکس میں سوارم رکھتا ہوں آپ کو پتا ہے تو سوارم یہ ٹھیک ٹھاک ہے تین چار فریم کا ہے تو میں نے اس کو بروڑ کا ایک فریم نکال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اب میں اس کو کس طرح یہ دوں گا میں نے اس فریم کو وہاں نہیں جاڑا ہے یہاں ہی جاڑ دوں گا اس سے کیا فائدہ ہوگا دوستو اس کے جو ورکر بیز ہوگے وہ واپس اپنی آرجنال خائو میں چلے جائیں گے اور جو نرز بیز ہوگے جو بیبی بیز ہوگے وہ یہی بیٹھیں گے اور وہ بھی اس میں جائیں گے اس سے کیا ہوگا یہ سوارم جو ہمارا ہے یہ جلدی پوشٹ ہوگا دیکھ دیجئے آپ دوستو کس طرح اس سے یہ کیا ہوگا کہ ایک تو ان کو بیز جو ہے بی بیز خود مل گئے ہیں دوسرا بروڑ سے بھی جو بی 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 نکلیں گے تو اس سے یہ سوارم جو ہے جلدی گروت کرے گا اس طرح آپ کسی کالنی کو بھی سٹران کالنی سے ایک گروڑ کا فریم فرنٹ میں جاڑ کے دے سکتے ہو تو اس سے کافی زیادہ سوارم جو ہے گروت کرتا ہے اب آپ کو میں دکھاؤں گا آگے کہ میرا ایک سوارم جو ویک تھا اس کو میں نے چھوٹے بکسے میں رکھا تھا تو وہ کس طرح اس نے گروت کی ہے پھر میں نے اس کو بڑے بکسے میں شفٹ کر دیا ہے دوستو تو اگر آپ کے پاس چھوٹے بکسے نہیں ہے تو آپ ڈمی بورڈ کا یوز کریں جتنا ہو سکے آپ بیز کو ٹائٹ رکھیں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو بی بی اس اس میں جا رہے ہیں اب آپ کو میں دکھاؤں گا آگے کی میں نے ایک سوارم کو کس طرح کچھ ہی دنوں میں سٹران کر دیا ہے اور دس والے جو بڑا بکسہ ہے اس میں شفٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو بی اس جو ہے کتنے آگئے ہیں اب اس میں اتنا یہ سوارم بڑا بھی نہیں تھا تو اب اس میں بی بی آگئی ہے اب میں اس میں روڈ فریم بھی اندر ڈال دوں گا دیکھ سکتے ہو آپ نئے سوارم اس ہے سوارم کو پانچ چھوٹے والے بکسے میں ڈالنا میں نے اس سوارم کو اس میں ڈالا تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا جب میں نے یہاں پر ایک ٹول بنائے تھا تو آج میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے پھول پانچ پریمز جو ہے وہ بلکل کور کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ نئے کام اس نے کیا ہے پانچ پریم پر بیز پھول ہے اور اس میں بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ کی بیز ہے ابھی بھی یہی فائدہ ہے سوارم کو چھوٹے بکسے میں ڈالنے کا چھوٹے بکسے بیز چھوٹے بکسے میں بیز آپ دیکھ سکتے ہو گروتھ ان کی کافی زیادہ گروت کی ہے انہوں نے اب میں یہ بکسہ اور ایک خریم کو چھوٹے سوارم کو دینے والا ہو اس لئے اس نے پانچ پریمز پھول کر دیا ہے اب میں اور چھوٹے سے سوارم کو دوں گا دیکھ سکتے ہو بھائی صاحبہ بی بیز کتنے ہے اس میں خریمز پر بھی پھول ہے اسی طرح کی بکسے آپ بنائے دوستو چھوٹے سوارم کے لئے اگر آپ کو یہ میری جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اسی طرح آپ ڈمی بورڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا بکسہ نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی